السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تام ویورز کو ہماری منڈاک کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج مارکٹ میں ہم نے 20 بلینڈ ڈالر کا ایک مرتبہ پھر سے کریش دیکھا اور مارکٹ سے اس وقت تک 20 بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کی شکل میں بڑی کمی واقعہ ہو چکی ہے بیٹی سی نے اور ایتھیریم نے اپنی تمام سپورٹ دوڑ دیں گائز یہاں پر اور ایتھیریم نے اپنی نئی سپورٹ 1186 بنائی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے سے اگاہی دے چکا تھا کہ آج کے دن نیکس ٹویلو اور تک دوستو ایتھیریم اپنی سپورٹ 1180 تک رکھے گا تو لہٰذا 1186 تک ہمیں دیکھنے کو ملی اور ریکاوری صرف 20 سے 25 ڈالر رہی یقیناً آپ کو یہاں پر ایک فل ایتھیریم کے ساتھ بہت ہی کم پروفٹ گین کرنے کو ملا ہے اور اگر بات کریں بیٹی سی کی تو بیٹی سی نے سیکسٹین تھاؤزن فائف سیونٹین سے لے کر سیکسٹین تھاؤزن تھری سکسٹی تھری کے درمیان ٹریڈ دی گائز اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ سے یہاں پر ایک بہت اہم نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر میں نے آج کا تھم نل بنایا ہے میڈ نائٹ میں میں آپ کو اس بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ کونسی ایکسچینج یہاں پر بینک کرپٹ ہونے کے دھانے پر پہنچ چکی ہے تو بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف سو گائز یہاں پر ایک کوئن ڈیس کی نیوز ہے کہ جنسس کرپٹو کی جو ایکسچینج ہے انہوں نے یہاں پر اپنے کسٹمر کا ایک مطبع سمجھ لیں کہ پھر ویڈرال یہاں پر سسپینڈ کر دیا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا لیکن وہاں پر ایسا کوئی محول نہیں تھا لیکن یہاں پر ویڈرال جو ہے وہ کافی دیر ہو چکی ہے بند ہے جس طرح ابھی تک کرپٹو ٹوٹ کوم کی کوئی نیوز نہیں ہے کہ انہوں نے بحال کیا کہ نہیں ایکزیکلی یہ بلکل فریش اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں یہاں پر سو گائز سیونٹین نومیمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ بچ کے اٹیس منٹ یعنی کہ بلکل فریش نیوز یہ ہے اس وقت مجھے ویڈیو کے درمیان ہی محصول ہوئی ہے تو یہاں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا کلیپس ہوگا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گائز دوہزار اکیس کے سٹیٹس میں نے اپنے لیٹوپ پہ اوپن کر رکے ہیں جینیسز کے تو یہاں پر ان کی ففٹی بلین کی ان کے ٹوٹل لون ہے ٹھیک ہے ففٹین بلین ڈالر کا اور ٹویل پوائنٹ ففٹی بلین کا ایکٹیو لون ہے اور اکتیس بلین کا سپورٹ ٹریڈنگ والیم یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ٹوینٹی ون بلین کی ڈریوٹیز ٹریڈ ہے یہ میں نے آپ سے دوہزار اکیس کے ان کے جو ٹریڈنگ والیم تھے وہ شیئر کیے ہیں یعنی کہ کوارٹر فور کے دوہزار اکیس کے بالکل لاسٹ کے اب اوبیسلی یہاں پر سال دوہزار بائیس اپنے احتتام پر پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کم تو نہیں ہوئے ہوں گے یہ بڑے ہوں گے ہوئی اصلی ایک سیمپل سینس کہتی ہے تو ایف ٹی ایکس کے بعد اب یہ اگلا یہاں پر اپنی کیا سمجھ لیں کلیریفیکشن دے رہی ہے یہ ویب سائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں چلتے ہیں اس کے نیکس پارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جیتا لینڈنگ آب آف کرپٹو انویسمنٹ بینک جینسز گلوبل ٹریڈنگ is temporarily suspending redemptions and new loan to the wake of ftx collapse in term ceo ڈیر اسلم told a customer on a call Wednesday the unit no as genesis global capital serve as institutional client based on head 2.8 billion total active loan یہ اپنی طرف سے یہاں پر جو total active loan بتا رہے ہیں دوستو وہ ہے 2.8 اور جبکہ میرے پاس جو ان کا دوزار اکیس کا total active loan آ رہا ہے وہ ہے 12.50 اب بڑی بات ہوگی کہ یہ یہاں پر اپنے جو total loan کو شو کر رہے ہیں وہ کسی حد تک یہاں پر ٹھیک ہوگا اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی the unit no as the genesis global capital serve as the institutional active loan as of the end of the third quarter of 2020 according to the company website اب company website دوستو ان کی اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو چیز یہاں پر اپلوڈ کرے گی end of the day ہمیں اسے اسے ماننا پڑے گا تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا یہاں پر collapse ہو جاتا ہے جینیسز کا اب حیرانگی کی بات ہے یہ جینیسز کو بھی کوئی ایشن کنٹری میں کوئی نہیں جانتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا جو impact ہوگا collapse کا یہ میں جسٹ آپ کو awareness دے رہا ہوں ٹرانا میرا آپ کو قطن مقصد نہیں ہے تو یہ دوستو collapse بہت بڑا ہو سکتا ہے ftx سے بھی بڑا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ابھی crypto.com پینڈنگ پڑی ہوئی ہے یہ بھی پینڈنگ ہو جائے گی تو مارکٹ دوستو آج پھر ایک مرتبہ بڑھتے بڑھتے کافی زیادہ down کر گئی ہے تو بڑھتے ہیں اب مارکٹ کی طرف سو گائز اگر یہاں پر اسی طرح کے اگر effects مارکٹ میں آتے رہے تو مارکٹ کی صورتحال آنے والے دنوں میں اور مزید خراب ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بین بی کی اس لیے اب ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ٹریڈ بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی سو گائز یہاں پر بین بی کی ہماری سپورٹ آنے دستا سے دوستو 265 to 287 اور اس کی ٹریڈ رہی 268 سے 273 کے درمیان صرف پانچ ڈالر کی ٹریڈ رہی سو گائز یہاں پر مارکٹ جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بین بی کی مزید کلیپس کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب تھوڑا سا ہمیں اور محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا اب اس کا ایک ہی حال ہے دوستو کہ اگر یہ ہمارا ہماری صبح کی ٹریڈ اور کلیپس کر جاتی ہے تو ہم پہلی ٹریڈ ہمیں احتیاطاً لینی پڑے گی 263 پر 263 پہ ہماری یہاں پر ایک سپورٹ بنے گی ایک سپورٹ بنے گی ہماری گائز 248 پر یہ دو سپورٹ بن رہی ہیں اب کافی ڈیپ لی اور اب آف سائٹ پہ دیکھیں تو صرف 282 282 اس کے درمیان ٹریڈ رہے گی اسی لیے جب میں نے آپ کو احتیاطاً آج ٹو وے اس کی سپورٹ بتائی ہے تاکہ ہم ہر طرح سے سیف رہ سکیں اب 20 بلین ڈالر کا دوستو سرمایہ کم ہوا ہے تو ایک سر پی کارڈینو اپنی پوزیشن چھوڑ رہی ہیں یہاں پر پولیگون میٹک 87 سے 89 کے درمیان ٹریڈ رہی اس کی تو ہمیں ایک اچھا والیوم جنوریٹ کرنے کو ملا یہاں پر اگر سولانا کی بات کریں گا اس تو سولانا نے یہاں پر جو ہمیں ریکوری دی ہے اب وہ 13.63 سے لے کر کے 14.30 کے درمیان رہی تو یہ ایک اچھا موو رہا مارکٹ کے اعتبار سے کہ سولانا یہاں پر بیسٹ پرفارمنس دے رہا ہے سولانا کی ریکوری اور ٹی ڈی 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 کی آج ریکوری دوستو پھر سے ہمیں دیکھنے کو بھی لی ٹی ڈی 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 پر ہم آگے چلکر کے بات کریں گے سو گز یہاں پر یونی سویب تھوڑا سا بیک ہوا ہے اب صبح کی مارکٹ کے اعتباس ہے یونی سویب اگر مارکٹ یہاں پر مزید کرش کرتی ہے تو یہاں پر دو سپورٹ ہوں گی ہمارے پاس یونی سوائب کی ٹھیک ہے یونی سوائب کو ایک جگہ پہ یوٹلیٹ کیا جا سکتا ہے فائی پوائنٹ سکسٹی پر اور دوسرا دوستو فور پوائنٹ نائنٹی پہ یہ دو اس کی ایک سپورٹ بن رہی ہیں یہاں پہ لٹی سی کی دوستو ہوگی اکارڈنگ تو دا سچویشن ففٹی ٹو ڈالر فردر ڈیٹیل میں ہم آگے بڑھتے ہیں گائش تو چین لنک اپنی جتنی بھی سپورٹ جو اس کی رزیسنس سے امپروف کر چکا تھا وہ آج اس نے پھر سے کو دی ہے سکس پوائنٹ فورٹی سیمن سے نکل کے سکس پوائنٹ ایٹین پہ ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ فائی پوائنٹ نائنٹی پہ چین لنک ہمیں آج کی مارکٹ میں صبح کے وقت ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر ابھی ہم نے ایکس ایم آر کو اکنور کر دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپین یونین ان ٹوکن کے ساتھ بائیک آٹ کرنے جا رہی ہے جس میں ایکس ایم آر ہے زکھ ہے جو ابھی تک پرمنٹ نیوز کے مطابق صورتحال ہے پھر دوستو ہم یہاں پر بات کریں گے پی سی ایچ کی جسے ہم نے یوٹلائز کیا ہے آج وان او ٹو سے وان او فائف کے درمیان اس نے ہمیں دیفنیٹلی تین ڈالر کی ٹریڈ دی ہے صبح کی مارکٹ کے لیے ہم بی سی ایچ کو یوٹلائز کریں گے نائنٹی نائن ڈالر پہ نائنٹی نائن سے وان او ٹو پہ تین ڈالر کی ٹریڈ ہمیں یہ صبح کی مارکٹ میں دے سکتا ہے سو گائز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایچ زیڈ ونس اگین پمپنگ اور جیسے کہ میں نے آج آپ کو فیفا ورڈ کپ سے ریلیٹڈ ویڈیو پروائیڈ کی ہے آئی خوب کہ آپ فیفا ورڈ کپ کے تمام ٹوکن سے کچھ ہرنگ کریں گے لیکن جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی پلیز اسے فالو کیجئے گا ریکویسٹ آپ سے یہ تھی کہ ایک ٹوکن کے اندر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے چاہے آپ سی ایچ زیڈ کو یہاں پر چوز کر لیں یا فردر ڈیٹیل میں آپ کسی بھی ٹوکن کو لیکن ایک ٹوکن اپنا رکھئے گا اور یہاں پر دوستو کیونٹی اپنی مسلسل پوزیشن پھر سے توڑا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی وقت وان او نائن وان او سیون پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اوکے بھی صبح ایک کی مارکٹ کی نسبت یہاں پر اپنی فورٹی تھری سنٹ کی پوزیشن کھو چکا ہے یہاں پر لونک کا دوستو والیوم تیزی سے بڑا ہے اگر آپ چاہیں تو لونک میں مارکٹ کے کریش آنے سے پہلے پہلے ایک اچھی ٹریڈ جنوریٹ کر سکتے ہیں گائز ایک بات ذہن میں رکھئے گا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پہ پھر اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ ایسے موقع کہ ہمیں ایک ہی میسیج ملتا ہے بار بار کہ سر جب ہم اکثر ایسا ہوتا ہے مہینے میں تین چار بار ہوتا ہے تو آج کل کچھ زیادہ ہو رہا ہے اچھا وہ ہو کیا رہا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ سر ہم بالکل صحیح ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں نکلنے والے ہوتے ہیں مارکٹ کلیپس کر جاتی ہے دوستو یہ یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا اسی لیے میں نے آپ کو لگاتار نومبر نائن سے لے کر کل کے دن تک ہم نے ٹریڈ پہ ہاتھ ہلکا رکھا زیرو رکھا اس لیے کہ مارکٹ ابھی ایسا بہت کچھ کرنے والی ہے یہ کام ابھی یہاں پر تھمنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ بی ٹی سی اور ایتھریوم کی طرف توجہ دیں مین آپ کا حب ابھی یہ ہونا چاہیے اچھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ڈی 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 جو صبح کی مارکٹ میں ون پوائنٹ ایٹی سکس تک آ چکا تھا اس نے یہاں پر ریکووری کی بلکہ ون پوائنٹ ایٹی تری پر آ چکا تھا تو انہتیس سینٹ اس میں ریکووری اس لیے ہوئی ہے دوستو کہ وہاں پر ایف ٹی ٹی جو ہے ایک تو وہ ٹاپ گینر میں سے بھی نکل گیا ہارڈ میں سے بھی نکل گیا اور اب یہاں پر جو ایف ٹی ہیں اس مارکٹ میں اور جس طرح ایف سی ٹوکن میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں فوٹبول کے ان کو بھی ذرا نظر میں رکھئے گا اور یہاں پر دوستو ڈبل اے وی ای پچاس ڈالر تک کا لو لگا سکتا ہے کیسی ایس کی حالت دوستو ایٹ وائنٹ ٹوائنٹی سے نکل کر کے کافی ڈاؤن ہو چکی ہے ایپٹس نے آج یہاں پر چالیس سینٹ کی ریکووری کی ہے یہ حیران کن بات ہے لیکن ایک اچھا سیمپل ہے مارکٹ کے لیے فردر گائز ٹی میں ایف ٹی ایم میں دنیا پیسہ لگا رہی ہے لیکن اس کے پرائز بھڑنے کا نام نہیں لے رہے اور ہم اگر ال ڈیو کی بات کریں تو یہ ایتھیریم کیس ٹرک ہونے کی وجہ سے اس کی بھی مارکٹ سکتا ہے گائز بہت سے دوستوں نے آج ڈیکویسٹ کی تھی کہ سر ہمیں آپ ایک شورٹ ٹریڈ کا طریقہ بتائیں اس مارکٹ میں سپورٹ ٹریڈ میں دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹرونگ کوئن ٹھیک ہے سٹرونگ کوئن آپ کا کم از کم اور کچھ نہیں تو سرمایہ سیو رکھتے ہیں مارکٹ آپ ڈاؤن کرتی گا لیکن آپ کا سرمایہ سیو رہتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ آپ اگر ان دنوں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹوکن میں تو اس سے بہتر ہوگا پھر آپ چھوٹی سی ایک ٹریڈ کر سکتے ہیں فیر خیر اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں جہاں پر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کہ سی بی ایکس نے ایک مرتبہ پھر سے تیس سینڈ میں اپنے آگ اندر کمی کی ہے اور آئی ایم ایکس بھی ڈاؤن کر گیا ہے آل ٹائم اپنی ہاف پرائز پر آ چکا ہے سو گائز یہ جو ٹیس ملین ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہ پھر ایک خطوڑہ لگا ہے مارکٹ کو بہت برا تو اب یہ صبح کے جو چھ گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہوں گے اور اب چلتے ہیں بی ٹی سی اور ایتری ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ آپ جو میں نے شروع میں آپ کو سگنل پروائیڈ کی ہیں آپ یہاں تو ان کو فالو کریں یا بی ٹی سی اور ایتری ایم کو پکڑ لیں یا آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں فیر ڈیسک ایکسینج کی طرف سو گائز ایرینہ وی ٹو میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے کہ مارکٹ بولیش ہے کے بیرش سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مارکٹ بولیش رہ سکتی ہے تو میں یہاں پر زیرو پوائنٹ ففٹی ڈالر کی یعنی کہ ہاف ڈالر کی یہاں پر بولیش کی ٹریڈ لگاؤں گا جس میں ہمیں ٹائم ملے گا سیونٹی فائف سیکنڈ کا سیونٹی فائف سیکنڈ تک اگر میری ٹریڈ کامیاب ہوتی ہے دوستو تو مجھے یہاں پر ریوارڈ ملے گا پوائنٹ ایٹی نائن ڈالر مطب تقریباً ایک ڈالر لیکن دوستو یہ ٹریڈ بہت رسکی ہوتی ہے ٹریڈ میں نے لگا دی ہے اگر میری سولہ ہزار پانچ سو پانچ سے اوپر ٹریڈ رہتی ہے ایک ڈالر بھی اوپر ٹریڈ رہتی ہے تو مجھے یہاں پر ریوارڈ ملے گا یعنی کہ ون ڈالر لیکن یہاں پر خطرہ اتنا ہی ہوگا کیونکہ اگر ٹریڈ پوری نہیں ہوتی تو میرا زیرو پوائنٹ فٹی جو میں نے یہاں پر ٹریڈ کے ایٹ جنریٹ کیا تھا وہ پورا جو ہے یہاں سے سمجھنے کے واش ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا میرے ایک آنڈ ویسے ڈیٹ اگر کر لیا جائے گا یہاں پر کسی قسم کی کوئی کنسیشن نہیں ہوگی سو یہ ایک دوستو یہاں پر بہت ہی ڈرابیک بھی ہے لیکن اس مارکٹ کے اندر یہاں پر آپ ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اس ہوگا یہاں پر ٹائم شورٹ رہ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کلوز ہونے کو ہے جیسے ہی ٹائم میرا کلوز ہوگا یہ مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ریوارڈ حاصل کر لیا ہے پوائنٹ ایٹی نائن ڈالر کا اس موجودہ مارکٹ میں دوستو آپ یہاں پر اگر ٹریڈ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ فی ڈیسک ایکچینج کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز بیس بلین ڈالر کا بہت بڑا مارکٹ میں کریش ہوا ہے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ بہت بڑا کریش ہے میرے نسدیک لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی بی ٹی سی کے پرائز کے اندر صوبے کی نسبت آپ تک صرف ٹو فیفٹی ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہ کمی دوستو بہت سمجھ لیں نا کافی ہے یعنی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بی ٹی سی ہمیں پندنہ زار پر دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا عموماً جب بیس بلین ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو اتنا بڑا کریش آتا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹرینڈ چل رہا تھا اچانک سے یہاں پر بیرش مارو بزو بن گئی جس کی اپرائز کی جو جتنا بھی مارکٹ میں کریش ہوا اس کے آگے ایک سپورٹ بن گئی فور اور کے گینڈل چارک پہ یہاں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بلش کی ایک مارو بزو بیوی گینڈل ہے لیکن اب پھر سے کریش کی گینڈل آ رہی ہے اچھا گائز آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ مارکٹ سولہ ہزار تین سو نینیانوے پہ سولہ ہزار تین سو نینیانوے پہ اگر اپنی سپورٹ نہیں بناتی تو مزید گریش کر جائے گی اس نے کیا کیا سولہ ہزار تین سو تری سٹ کا لو لگایا سکسٹین تھاؤزن تھری سکسٹی تھری کا اور یہ فوراں ریکاور کر گئی کس کی مارکٹ بیٹکوائن کی لیکن آرٹکوائن ریکاور نہیں کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ ایتھیریم کے اندر زیادہ بڑا کریش ہو گیا ایتھیریم کے اوپر کتنی کمی ہوئی وہ میں آگے چل کر کے بتاؤں گا پہلے میں یہاں پہ بی ٹی سی کو کلیر کر لوں سو گائز اچھی چیز یہ ہے کہ بی ٹی سی اپ سائٹ پہ آ گیا لیکن یہ اپنی ویکر زون کے بہت قریب ہیں سکسٹین تھاؤزن تھری نائٹی نائن پہ صبح بھی اگر یہ صبح ابھی ہونے میں چھے پانچ گھنٹے باقی ہیں اگلے دو گھنٹے تک یہ اپنی سپورٹ یہاں پر بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا اور یہ کینڈل جو بیریش مارو بوزو بن رہی ہے اور پرلونگ کر جاتی ہے تو یہ دیفنیٹلی پندرہ ہزار چھے سو نوے تک کا لو دکھا سکتا ہے اور تب بھی ہمیں وہاں پر ایک سپورٹ کی ضرورت ہوگی یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرنے والی ہیں دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ بی ٹی سی میں آپ ڈریٹ کریں گے اس کے لوئر کو فالو کر کے اب تو دوستو یہاں پہ اس مارکٹ میں بہت امپوسیبل تو آپ اس کے لوگ کو فالو کریں گے جو لو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ گوگلے دو گھنٹوں کے اندر اندر دکھائی دے گا اور صبح کی مارکٹ میں آپ کو سارے جذبات اس کے شو ہو جائیں گے اس کا نیٹیو ٹوکن دوستو جو اب کی مارکٹ میں ابھی تک کام کر رہا ہے وہ ہے بی سی ایچ کوئیک ریکووری کر رہا ہے اگر یہاں پہ بات کریں ایو ایکس کی لنک کی تو یہ بڑے سلو ورگ کر رہے ہیں تو آپ بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینرل چارٹ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ایتھیریم نے گائز جو لو لگایا ہے وہ تھا 1186 کا آپ اپنی ویناس ایکسپلیکیشن پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو لو وہاں پر دکھائی دے گا اب جو ہماری سپورٹ تھی وہ تھی 1180 کی مارکٹ نے ایتھیریم کی وہاں سے ریکوور کیا اور ایتھیریم نے 1218 کا ہائی لگایا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 32 ڈالر کی ایتھیریم نے آج ہمیں ٹریڈ دی ایک اگر فل ایتھیریم آپ نے یہاں پر بائی کیا تھا یہ ایک بات ذن میں رکھئے گا دوستو کہ پنچویلٹی بہت چیز ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے فیر ڈیسک کے اوپر ایک منوالی آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اس طرح ٹریڈ کی exactly اس طرح پنچویلٹی آپ کو چاہیے ٹریڈ کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ فل ڈے کینڈل چارٹ جہاں پر کلوز ہو رہی ہے یہاں پر بیرش مارو بزو بن رہی ہے اب چلتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پر فور اور کی کینڈل چارٹ پر دوستو ہمیں جو اس کا بیک اینڈ ہے سیم ایک ڈاؤن ٹرینڈ لے کیا آتا دکھائی دے رہا ہے اس ڈاؤن ٹرینڈ کو اگر فالو کریں تو ایتھریم کے اندراج ٹوٹل 66 ڈالر کی کمی ہوئی ہے 66 ڈالر کی کیونکہ جب ہم نے صبح کی مارکٹ ڈسکس کی تو یہ 1256 پر رزسٹ کر رہی تھی ابھی بھی اس کے مطابق اس میں 50 ڈالر کی فلیٹ کمی ہو چکی ہے تو یہاں پر ابھی اگلی کینڈل پھر سے بریش مارکوزو بن رہی ہے یعنی کہ کریش ہو سکتا ہے اب صبح کا کریش 1256 سے سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اب کا کریش کہاں سے سٹارٹ ہوگا 12 وار کے بعد سیچویشن اور دن چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں دن چینج ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر 12 وار ایک دن گزر چکا ہے میں اسے 12 وار کو یہاں پر اب مجھے جو اگلا کریش دکھائی دے رہا ہے وہ ہے 1140 کا یعنی کہ اس میں 66 ڈالر کا کریش آ سکتا ہے ایک شرط پہ اگر ایتھیریم 1180 پہ اپنی سپورٹ نہیں بناتا سپورٹ کتنی دیر کی ہونی چاہیے کموں پیش 90 منٹ کی 90 منٹ کی سپورٹ نہیں بنتی 1180 پہ تو 1140 پہ جا کے یہ رکے گا اور 1140 پہ صرف اور صرف پندرہ منٹ میں سپورٹ نہ بنی تو پھر 1110 اور اس کے بعد اس کی ریکوبری کے چانس ہوں گے صرف 1155 11.55 تک اس کی مارکٹ واپس آئے گی تو آپ ایتھیریم کو یوٹلائز کریں گے اس کے لو پر گائز یہ ہو گیا لو اب کرتے ہیں بات پمپ کی دوستو یہاں پر فلی ایکسٹریم پمپ تو دکھائی نہیں دے رہا یہ یاد رکھئے گا تو کرپٹو کی مارکٹ میں جو فنکار لوگ ہوتے ہیں وہ اپر نہیں تو ڈاؤن سائٹ پر ٹریڈ لے لیتے ہیں اور ابھی اس مارکٹ میں دوستو ایتھیریم کا کوئی نیٹیو ٹوکن نہیں ہے ایون کے ڈبل اے وی ای وی یہاں پر ابھی اس طرح کی ٹریڈ نہیں دے رہا جس طرح بنتی ہے سو بیٹر اس دس کہ آپ ایتھیریم کو یوٹلائز کریں اور بہتر ہوگا کہ آپ اس کو سپورٹ میں یوز کریں تاکہ آپ کا نقصان جو ہے وہ ہر لحاظ سے کور رہے اور آپ اپنا جو پاسٹ کا لوز ہے وہ بھی کور کرتے رہیں ایتھیریم کی دوستو اگر دیکھا جائے تو آپ پرائس ٹوٹل رہی کتنی گئی ہے ٹویلو ہنڈر ڈالر تو اگر آپ کے پاس آدھا ایتھیریم خریدنے کی بھی کپیسٹی ہے تو آپ شاپ مائنڈ کے ساتھ ایتھیریم سے بہت زیادہ عرم کر سکتے ہیں سو گائز اپنا خیال رکھئے گا صبح تک اللہ حافظ